السلام علیکم دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ایس بک پیج کے اوپر کسی بھی پوسٹ کو کس طرح سے پرموٹ کر سکتے ہیں پچھلی دو ویڈیوز کے اندر میں نے بتایا تھا کہ آپ مسینجر کے بٹن کو کس طرح سے پرموٹ کر سکتے ہیں اور وارس ایپ کے بٹن کو کس طرح سے پرموٹ کر سکتے ہیں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ کو ان کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو چلیے آج کی ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو پوسٹ دکھا دیتا ہوں کہ آپ کس کس کو پرموٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ایک یہ ٹیکسٹ پوسٹ ہے آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ بوسٹ کا اپشن موجود ہے اسی طرح سے یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں اب بوسٹ کا اپشن ایو ٹیکسٹ ہے تو یہاں پر یہ ملٹیپل ایمیجز والی ایک پوسٹ ہے اس کو ہم بوسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک یہ ویڈیو ہے اس کو بوسٹ کر سکتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ کسی بھی ٹائپ کی ایمج ویڈیو ٹیکسٹ جو بھی ہو ہم اسے بوسٹ کر سکتے ہیں تو میں یہ ایک ٹیکسٹ پوسٹ کو بوسٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس کے لئے ہمیں سیمپلی بوسٹ پر کلک کرنے ہیں آپ اس پیج پر آ جائیں گے تو سب سے اوپر تو آپ کو ایڈ کا پرویو ملے گا تو یہاں پر آپ کو ایک لائک کا بٹن شو ہوگا اور یہاں پر یہ ٹیکس شو ہوگا اگر آپ مسینجر کا بٹن یا ویڈ سیپ کا بٹن یہاں پر ایٹ کرنا چاہیں تو اس پر میں آر ایڈی ویڈیو بنا چکا ہوں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو تو اس کے بعد آ جاتی ہے پوسٹ انسائٹس تو پہلے ہی اس ایمج کے پر جتنے پیج ریجڈ ہوئے ہیں یہ جو چیز دکھائی گئی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سپیشل کیٹاگری تو سپیشل کیٹاگری کے اندر سوشل رائٹس الیکشنز ویڈر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں آپ اسے آف ہی رہنے دیجئے گا اس کے بعد آ جاتی ہے آرڈینس تو آرڈینس کافی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اسے آپ جان سے دیکھ لیجئے گا تو پہلے میں نے ایک پوسٹ بوسٹ کی دیا تھا اس کے آرڈینس آپ پر پہلے ہی آرڈی مجود ہے لیکن میں آپ کو ایک نیک کریٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پرویو آ جائے گا اس کے اندر آرڈینس نیم ریجن ایڈریس لوکیشن انٹرسٹ ایج اور جینڈر سب کچھ آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم نام دے دیتے ہیں نام جو بھی دے دیتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا اور اس کے بعد آ جاتی ہے ایڈریس یا ریجن تو ایڈریس کے اندر پہلے میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں ایڈریس اگر آپ اپنی لوکیشن کے اردگیود پوسٹ کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کا کچھ اس طرح کا بیزنس ہے جس پہ آپ ہوم ڈیلیوری کرنا چاہتے ہیں اور اپنے گھر کے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے یہ ریڈیس چوز کر لینا ہے کہ آپ کتنے ایڈریس کے اندر اسے رکھنا چاہتے ہیں لیکن میں فلحال اسے ریجن نہیں رہنے دیتا ہوں ریجن کے اندر لوکیشن پاکستان آر ایڈی ایڈ ہے آپ کئی اور کنٹری ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اسے ریمو کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں اس کا باز آجاتی ہے بات انٹریسٹ کی تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے آپ اسے دیان سے دیکھ لیجئے گا انٹریسٹ کے اندر یہاں پر سرچ کا اپشن ہے ہمیں جو بھی انٹریسٹ اور دیان سے رکھنا ہے کہ آپ کس طرح کے لوگوں کو اپنی پوسٹ دکھانا چاہتے ہیں تو میری گیمنگ کے ریلیٹڈ ہے تو میں آپ پر گیم سے ریلیٹڈ کچھ کروں گا یہاں پر یہ سجیسٹری میں بھی کچھ ٹیک دے دیا ہیں آپ انہیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں یاد رکھے گا آپ جو جو انٹریسٹ ایڈ کریں گے اسی سے ریلیٹڈ ہی لوگوں کے پاس آپ کی پوسٹ جائے گی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی پوسٹ سے ہی لوگوں تک جائے تب بھی آپ کو اچھا ریسپونس ملے گا آپ جیسے لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں ویسے لوگوں کو پہنچے گی تو ایڈ بھی آپ دیان سے سیلیکٹ کر لیجئے گا گیمیوں غیرہ کے لیٹیڈ 50 پلس لوگوں کو شیئر مت کیجئے گا کیونکہ انہیں گیمز غیرہ میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہوتا اس کے بعد آپ نے جینڈر سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے بچٹ تو بچٹ آپ نے دیان سے یہاں پر یہ ٹوٹل بچٹ لکھا گیا ہے کہ آپ نے کتنا بچٹ لگانا چاہتے ہیں تو اسے آپ اپنی مرضی سے لکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں اور اسے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں بچٹ کے ساتھ یہ ٹوٹل بچٹ ہے آپ نے دن بیارہ نیچے سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں تو میں اسے پانچ دن ہی رہنے دیتا ہوں تو یہاں پر لکھ کیا رہا ہے کہ آپ ڈیلی پانچ سو روپے سپینڈ کریں گے کیونکہ ٹوٹل پچی سو ہیں اور پانچ دن میں نے کیا ہے اس کے بعد یہ پیمنٹ تو پیمنٹ یہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اسے میں سکوٹری ریزن کی وجہ سے دکھا تو نہیں سکتا لیکن اگر آپ کو کوئی پروبلم آئے تو کومن میں بول دیجئے گا میں آپ کو بتا دوں گا آپ اس میں ویزا اور ماسٹر کارٹ دونوں ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد سیمپلی آپ نے بوسٹ پوسنا اوپر کلک کرنا ہے جس سے آپ کی پوسٹ جو ہے وہ بوسٹ ہو جائے گی فوری دور پر نہیں ہوتی بلکہ یہ ریویو میں چلی جاتی ہے آپ کی پوسٹ ریویو میں دو سے تین دو گھنٹوں سے لے کے تین چار دن تک لگ سکتے ہیں اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ دو دن گھنٹے کے اندر افرو ہو جاتی ہے اگر کوئی بھی ایمیج کے اندر پوسٹ کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو سیمپل پوسٹ ہو کوئی بھی کریٹیکل چیز غیرہ نہ ہو تو پھر تو آپ کی پوسٹ کریٹ ہونے کے بعد آپ کو یہاں پر بچٹ غیرہ نظر آ جائے گا کہ آپ نے کتنے خرش کر لیے کتنے رہتے ہیں ہففلی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی بھی کنفیجن رہ گئی ہو کوئی مسئلہ تھا ہو تو آپ کومن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ضرور ہیلپ کروں گا تو آج کی ویڈیو میں اتنے ہیں انشاءاللہ جلد ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ